مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکس کلیکشن اور ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام رہا گزشتہ سال مشکلات کے باوجود ٹیکس کلیکشن سترہ فیصد زائد تھی کوشش ہے ٹیکس معاملات میں بزنس سیکٹر کو بھی شامل کریں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ریفنڈ نظام کے مسائل کو مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں پچھلے سال ملکی تاریخ میں دو سو چالیس ارب کے ریفنڈ دیئے گئے جبکہ اگلے ہفتے پانچ کروڑ روپے تک کے ریفنڈ دیئے گئے ایف بی آر ہر ماہ ریفنڈ کے لیے دس ارب روپے علیدہ سے رکھے گا ریفنڈ معاملات نے ایف بی آر کے بجائے نجی سیکٹر کو رکھا گیا ہے ریفنڈ کے عمل کے لیے کمیٹی کا سربراہ نجی سیکٹر سے ہوگا عبدالحفیظ شیخ کا مزید کہنا تھا کہ بجلی سیکٹر میں صلاحات وزیراعظم عمران خان کی ترجی نمبر ایک ہے وزیراعظم عمران خان نے انرجی سیکٹر میں پانچ بڑے فیصلے کیے جس پر عمل درامت ہفتوں میں نظر آئے گا بجلی کے بلوں کی کلیکشن کو بہتر کرنے اور بجلی تقسیم کے نقصانات کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ہم نے آئی پی پیز سے مذاکرات کو چند دنوں میں مکمل کرنا ہے متبادل ذرائع سے سستی بجلی کی پیداوار کو فروغ دینا اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو شامل کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف مذاکرات نے بجلی سیکٹر اصلاح شامل ہے اس میں کوئی کوتہ ہی نہیں کی جا سکتی مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سٹیل میلز کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے چلائیں گے سٹیل میلز نئے انداز میں چلانے کے لیے طریقہ کار چل رہا ہے پرائیوٹائزیشن کمپنی کو قوانین پر محتاط انداز میں چلنا ہے بجلی سیکٹر کے بعد سرکاری کارپوریشنز امور سدھاریں گے موسیقی